بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وثادت الاتقیاء و سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَعَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا صدق اللہ العظی احضر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے دعوت مکہ مکرمہ میں بہت سے حالات آپ کو پیش آتے تھے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام کو دشمنوں سے جسمانی مقابلہ زیادہ رہا جنگیں ہوتی رہیں سندو ہجری سے شروع ہوئیں اور چلتی رہیں جنگیں باقاعدہ مقابلہ کرنا ہوتا تھا اور ان کے فتنے کو دفع کرنا ہوتا تھا یہ بھی بڑی فکر تھی لیکن جو مکہ مکرمہ کا زمانے دعوت ہے اس میں آپ کو ذہنی عذیت بہت اٹھانی پڑی ہے اور بہت سخت تکلیفوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں وقت گزارا وہاں آپ کے ساتھ جسمانی طور پر جنگیں نہیں تھیں اس واسطے کہ وہ سب قبائل ایک ہی تھے اور قبائلی عصبیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی اگر آپ کو جسمانی عذیت پہنچائی جاتی تکلیف پہنچائی جاتی تو بنو حاشم جو آپ کا خاندان ہے وہ اب یہ نہ دیکھتا کہ ان کا مذہب کیا ہے اب وہ صرف یہ دیکھتا کہ ہمارے قبیلے کالے سے جنگ لہذا وہ کھڑے ہو جاتے اور مقابلہ شکریہ اس لئے ان کو اس کا بڑا در لگا رہتا تھا کہ بھئی یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنو حاشم کا اور خاندان قریش کے دیگر قبائل کا مقابلہ ہو جائے اس ڈر کی وجہ سے آپ کو شخصی طور پر تکلیف نہیں پہنچا پاتے تھے اکے دکھے کام ایسے کر لیتے تھے لیکن بقاعدہ آپ کے ساتھ لڑائی جنگ نہیں کرتے تھے اور یہ بات حقیقت بھی تھی کہ ان لوگوں کے ہاں خاندانی اور قبائلی تعصب اتنا تھا کہ پھر وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ ان کا اختلاف ہونے کے باوجود کیونکہ خود بنو حاشم بھی آپ کے اوپر ایمان بہت کم لائے تھے بہت سے مخالفین تھے لیکن اب نہیں دیکھتے اب یہ دیکھتے ہمارے آدمی کے ساتھ جنگ کیسے ہوئی اور اس کے ساتھ پہلے جھگڑا کرتے اس کو نمٹتے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اختلاف بات کی بات ہے اس لئے اہل مکہ نے آپ سے کوئی لڑائی آپ کے مکہ میں رہنے کے زمانے میں نہیں کی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو وہ سب لوگ مل کر ایک ہو گئے اور سب مل کر پھر حضرت علیہ السلام کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہو کر جنگیں شروع کر دی کیونکہ اہل مدینہ نے سب کے سب نے عوث اور خضرش دونوں قبیلے سب کے سب مسلمان ہو کر آپ کو پناہ دے کر جو لوگ ہجرت کر کر مکہ سے یہاں آ رہے تھے سب مہاجرین کو پناہ دے کر تحفظ دے کر ہر قسم کی مددیں دے کر ایک مضبوط اسٹیٹ بنا رہے تھے اس کو تو اس کو ٹارگٹ کر کے ان لوگوں نے جگیں کی اور حضرت علیہ السلام چونکہ اس مسلم اسٹیٹ کے سربراہ تھے تو آپ بحیثیت حاکم اور امیر المومنین کے ان حملہ آوروں سے مقابلے کرتے رہے اور جنگیں ہوتی رہیں جس کو اسلامی استلاح میں قرآنی استلاح میں قتال فی سویل اللہ کہا جاتا ہے جب مکہ میں تھے تو دوسری طریقے سے وہ لوگ آپ کو منانے کی کوشش کرتے تھے ترے ترے کی پیش کشے کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ مادہ پرستے ہیں جیسے ہم لوگ دنیا کی معمولی معمولی اور حقیر نعمتوں پر جانے لے رہے ہیں جانے دے رہے ہیں ایسے ہی شاید ان کا بھی کوئی مقصد ہوگا کہ یہ کوئی بڑے آدمی بننا چاہتے ہوں گے یہ کوئی بادشاہ بننا چاہتے ہوں گے یہ کوئی حسین لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوں گے ہر زمانے کے اندر دو چار چیزیں ہیں جن کی محبت میں دیوانگی پیدا ہوتی ہے اتنی دیوانگی کہ آدمی اپنے عزت و مقام سے محروم ہو جاتا ہے ایک مال ہے ایک عہدہ ہے شہرت ہے اور ایک عورت ہے شراب ہے بس ایسی چند چیزیں ہیں ہر دور میں ان کی دیوانگی آدمی کو بڑے بڑے مرتبوں سے گرا کر کے ظلیل و حقیر بنا کے رکھ دیتی ہے اہلِ مکہ انہی چیزوں کی محبت میں مبتلا تھے اور انہی چیزوں کے خاطر جانے لیتے تھے اور جانے دیتے تھے سمجھے کہ شاید ان کا بھی یہی مقصد ہوگا یہ جو نئی نئی باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور یہ جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ جو ہمارے معبودان کی مقالفت کر رہے ہیں آبائی اور خاندانی دین دھرم کو غلط قرار دے رہے ہیں تو یہ پورا جو ہے ایک ناٹک ہوگا نعوذ باللہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے ذہنوں میں تھا جس آدمی کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ سامنے والے کے بارے میں ویسے ہی سوچتا ہے ان لوگوں کی یہی سوچ تھی اسی دنیا دنی کے لیے جینا تھا اور اسی کے لیے مرنا تھا تو یہ سمجھتے رہے کہ اس بندے کا بھی یہی مقصد ہوگا یہ بھی تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے اس کا بھی یہی منشاہ ہوگا کچھ نہ کچھ تو پیش کش کی حضور علیہ السلام کو اور یہ کہا آپ کہیں تو ہم آپ کو ہماری جس ویٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں پورے مکہ میں جس جس کو بیوی بنا لینا چاہتے ہیں آپ بنا لو ہم خوشی سے دے دیں گے آپ سے ہم خاندانی اعتبار سے تو ناراض نہیں ہیں خاندانی اعتبار سے تو ہم آپ کو بہت بڑا شریف آدمی سمجھتے آپ کا ہمارے قوم میں ہونا ہمارے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہیں اس میں ہمیں کیا شکائے تھے تم بولو کہ مجھے فلان کی لڑکی سے شادی کرنا ہے فوراں کر دیں گے ہم دے دیں گے آپ کو اور اگر مال چاہیے تو بولو جتنا مال اہل مکہ کے پاس ہے ہم سب اپنا مال جمع کر کے اکھٹا کر کے تم کو دے دیں اور اگر تم بادشاہت چاہتے ہو ملوکیت کے خواہش مند ہو تو صاحب بول دو نا ہم لوگ خود یہ تہہ کر دیں گے کہ یہ ہمارا ملک عاظم ہے یہ ہمارا بادشاہ ہے ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے سر آنکھوں پہ قبول کر لیں گے آپ کا ہمارا بادشاہ ہونا ہماری عزت ہے شرف آپ کا ہمارا داماد بن جانا رشتہ دار ہو جانا خاندان کی عزت اور رفات کا سبب ہے اور آپ تو اتنے اچھے پیارے ہیں کہ اگر ہم اپنا سب مال دولت آپ پر قربان کر دیں تو کچھ بھی نہیں ہنسی خوشی دے دیں گے آپ کو سب لیکن یہ ہمارے خاندان توڑنا بن کر دیں یہ ایک جو نئی دعوت لائے ہو ہمارے باپ داداؤں دین کے خلاف اس دعوت کو دینا چھوڑ دو بن کر دو ایک مطالبہ ہمارا ہے پھر جو تم مطالبہ کرو تمہارا ہے سب کچھ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا کسی گناہگار کی بات مت مانی ہے کسی کافر کی بات مت مانی ہے کتنی پیش کشی کر رہے ہوں گے آپ کو تو ہم نے اپنے بات کائنات میں سب سے بڑا مقام دے دیا ہے آپ کو تو ہم نے ہر مخلوق کے اوپر حکومت دے دی ہے آپ کو ہم نے عزت و شرف عطا فرما دیا ہے انسانوں میں جینوں میں حیوانات میں جمادات میں نباتات میں سب کو جتنا شعور اللہ نے دیا ہے اس شعور میں اس نبی کا احترام اس نبی سے محبت بھی اللہ نے ان کو دی اب ان کے پاس کیا ہے آپ کو دینے کے واسطے سب کچھ تو ہم نے آپ کو دے دیا ہے اس لیے کسی مادی نعمت کے آپ مہتاج نہیں ہے اور اس سے مستضاد یہ کہ ہم نے آپ کو نبوت اور ختم نبوت پر سرفراز کر دیا ہے امام الانبیاء بنا دیا ہے افضل البشر بنا دیا ہے سید الامم بنا دیا ہے سب کچھ ہم نے آپ کو بنا دیا ہے تو نہ کوئی دنیوی نعمت کی آپ کے پاس کمی ہے چاہو تو بولیے وہ کیا دیں گے میں آپ کو وادی بطحہ پوری کی پوری سونا بنا کر دے دیں گا وہ کیا دیں گے آپ کو اب وہ کیا ملوکیت دیں گے قیامت تک ہم نے دلوں پر حکم را بنا دیا ہے آپ کو لاکھوں کروڑوں قلوب ہیں جو نام محمد پر قربان ہو جاتے ہیں اس سے بڑی کیا سلطنت ہوگی اور اس سے بڑی کیا حکمت ہوگی جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے اور جو بی بیاں ہم نے آپ کو دی ہیں ان سے اچھی ان سے بہتر ان سے زیادہ سکون پہنچانے والی ان سے زیادہ زندگی کو جنت بنانے والی اور کہاں سے ڈھون کے کوئی لائے گا اور اگر انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ تعالی ان کا بھی محتاج نہیں اللہ اور اپنی بندیاں آپ کو اپنی قدرت سے تیار کر کے عطا فرما دے گا دے دے اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِ لَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ جو تم ہو تم سے بھی بہتر اللہ دے دے گا انہیں تو کیا نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے سب کچھ ہے اور دین کے اعتبار سے سب کچھ ہے اہلِ دنیا جتنی پیش کشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بالفعل آپ کو عطا فرما چکا ہے سب آپ کے پاس نصیب ہیں بس آپ ایک کام کرتے رہیں فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ یہ قرآن جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ اتارا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ہم ہی نے کسی شک و شبہ کی گجائش اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا میں بھی جمع متقلم کی ضمیر ہے نَحْنُ میں بھی جمع متقلم کی ضمیر ہے نَزَّلْنَا میں بھی جمع متقلم کی ضمیر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ہم ہی نے ما بدولت کائنات کے مالک نے آپ کو اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا ہے یہ جو قرآن ہے یہ حکم رب ہے آپ کے رب کے احکامات ہیں فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ آپ جمع رہیے مضبوطی سے قائم رہیے آپ کے پروردگار کے حکم پر یعنی قرآن پر قرآن پر مضبوطی سے جمع رہیے اور مضبوطی سے اس کے مطابق اپنی زندگی قولاً وَفِعْلًا وَخُلُقًا ہر اعتبار سے زندگی قرآن کے مطابق بنایے فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ ثابت قدم رہیے جمع ہوئے رہیے سبر کیجئے یعنی اپنے نفس کو جزا و فضا سے بے چینی سے بے سبری سے گھبرات سے روک کے رکھیں اتمنان کے ساتھ قرآن پر جم جائیے اور یہ جو لوگ آپ کے سامنے یہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں لَا تُتِعْمِنْهُمْ آسِبًا اَوْ کَفُورًا اپنے رب کی حکم کے مقابلے میں کسی گناہگار اور کسی کافر و بے ایمان کی کسی پیشکش کو قبول مت فرمائیں جب بھی آپ کے سامنے کوئی سمجھوتے کا فارمولہ آئے وہ ایک طرف اور حکمِ رب ایک طرف حکمِ رب کے موافق ہر ہر آدمی سے آپ سمجھوتا کر سکتے امن و امان کے لئے حضور علیہ السلام بیوانوں سے بھی سمجھوتا کرنے تیار مکہ مکرمہی میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا فضول فاضل سے نہیں فضول تین ایسے لوگوں نے اس باہمی اتحاد کا اور امن و امان کا اور ایک دوسرے کے احترام کا فارمولہ پیش کیا تھا جن تینوں کے نام میں فضل تھا لفظ فضل تھا اور اس کی جمع فضول اور حلف کہتے معاہدہ کو یہ حلف الفضول فضول بے کر معاہدہ نہیں بلکہ تین ایسے ہستیوں کا پیش کیا ہوا معاہدہ جن کے ناموں میں یا ان کے والد کے نام میں فضل کا لفظ تھا ان لوگوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ تمام قبائل عرب ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ ہو جائیں جنگ بندی ہو جائے صدیوں سے جو لڑائیاں چل رہی تھی یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں اب ہم لڑتے لڑتے بیزار ہو چکے ہیں قبیلے قبیلے ختم ہو چکے ہیں جوان مٹ گئے ہیں سب زندگیاں برباد ہو گئے خاندان برباد ہو گئے کب تک لڑیں گے ہم اب یہ لڑائی بند کرو بھائی لڑائی بندی کا ایک معاہدہ تھا اس معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے مدینہ منورہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا کبھی کبھی ذکر کرتے تھے کہ مکہ میں ایسا معاہدہ ہوا تھا اور جب ذکر کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے آج بھی اگر کوئی ان باتوں پر مجھ سے اہد لینا چاہے تو میں معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہوں آج بھی تیار ہوں غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدہ اگر کوئی معاہدہ کرنے کے لئے آواز لگائے تو میں آج بھی تیار ہوں اس معاہدے کے واسطے لیکن اگر کوئی حکم رب کے خلاف مجھے بلائے تو میں تو ایک لمحے کے لئے بھی تیار نہیں ہو سکتا کیوں فَصْوِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کے حکم پر قائم لِنُسَبْ بِتَ بِهِ فُعَادَكَ تاکہ آپ کے دل پر میں مضبود طریقے سے بٹھا دوں جب قرآن قلب پر چھا جائے گا جب قرآن دماغ پر چھا جائے گا تو جس کے دل دماغ قرآن کے سائے میں ہو وہ غلط رستے پر نہیں جا سکتا اس لئے اللہ کے حکم پر قائم رہیے اور اللہ کا حکم کیا ہے یہ جو میں نے ہدایت نامہ بھیجا ہے اس ہدایت نامے کے مطابق زندگی گزاری وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آسِمًا اَوْ كَفُورًا کسی آسم کی اطاعت مت کیجئے کسی کافر کی اطاعت مت کیجئے کسی کی اطاعت مت کیجئے معلوم ہوا کہ ہدایت پر سبات کے دو پہلو ہیں ایک حکم رب کا اتباع اور یہی ایک بات کافی نہیں ہے بلکہ حکم رب کے خلاف احکام لانے والوں کا انکار ان کی مخالفت اور ان کی بات کو رد کر دینا اقبول نہیں کرنا ہے ہم کو جو آدمی کے ایمان اور ہدایت کہ یہ دونوں پہلو زندہ ہیں اور سرگرم ہیں انشاءاللہ وہ قیامت تک گمرانی ہو سکتا کبھی گمرانی ہو سکتا دونوں پہلو ہونی چاہئے ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو ہے یہ دونوں پہلو ہیں بعض لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے قائدین میں بھی ہیں بڑے بڑے داعیین میں بھی ہیں تحریک وں ملنا ہے اور قرآن ہی اسوہ ہے لیکن آسم اور کافر کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں ان کے سمجھوتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی مان لیتے ہیں یہ دوسرا والا پہلو سمجھوتا اور نہیں قلب سمجھوتا محمد محمد زاہدوں گفتگو چل رہی تھی فرق باطلہ کے سلسلے میں تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ ہماری بستیوں میں سرگرم عمل ہے اور ابھی ابھی تعلیم یافتہ طبقے میں احمد عیسیٰ کا عقیدہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے یعنی وہ ایک پکہ بڑا مشرق ہے اس کا بھی شروع ہو گیا ہے بڑے بڑے شہروں کی بات بتانا قصبوں میں دیہاتوں میں ہر جگہ مسلمانوں کو اچھکتے جارے اچھکتے جارے اچھکتے جارے اور مسلمان بھی وہاں پر ہیں بڑی تعداد میں مسجدیں آباد ہیں ازانیں ہو رہی ہیں نمازیں ہو رہی ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے ذکر کیا جا رہا ہے مگر علم نہیں ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے ان فتنوں کو بھی پال رہے ہیں اپنے ہی زیرے سایہ پھر ہائے کر رہے ہیں یہ کیسے شروع ہوگا یہ کیسے اس کو پکڑو اس کو مارو اس کو وہ کرو فائدہ کیا ہے بھائی اس ملک میں تو ہم کسی کو ماریں گے تو ہم خود جا کر جل میں بیٹھیں گے کیا فائدہ ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کا دستور ہر شخص کو اپنے فکر و نظر کی دعوت دینے کا حق دیا ہوا ہے تو برابر دیں گے ہمیں معلوم ہے کیونکہ جب قانون میں ہم کو اجازت ہے دوسرے کو بھی اجازت ہے اور اس اجازت سے ان کو اتنی بڑی قوت حاصل ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں ملک کے اندر کوئی جرم کیے بغیر لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں ہم کوئی قانونی جرم نہیں کر رہے ہیں ہمیں ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا ہم میرے خیالات ہیں بھئی کوئی نہ مانے مگر مجھے پرچار کا حق تو ہے تو وہ کر رہا ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جب ہو سکتا ہے ہم کوئی نہیں سکتا یہ ہم سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں کر سکتا بھائی جو حق تم کو ملا ہے ملک سے وہی حق اس کو بھی ملا ہوا ہے ملک کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے نظریہ کے مطابق اہل حق ہے ملک کو اس سے کیا مطلب ہے دستور کو اس سے کیا مطلب ہے کوئی بھی کرو شرک کی تبلیغ کرو کفر کی تبلیغ کرو بغاوت کی تبلیغ کرو جس کا جو مذہب دھرم ہے اس کی تبلیغ کرو ملک منانی کر رہا اس کو جب ایسا ہے تو ہمیں مان کے چلنا چاہیے نا کہ ہر باطل یہاں پر تبلیغ کر رہا ہوگا کہیں کر رہا ہوگا ہمارے گھر میں ہمارے عورتوں میں ہمارے بچوں میں ہمارے کالج میں ہماری یونیورسٹی میں کر رہا ہوگا کر رہے ہونے کا خطرہ جب یہ ہمارے سامنے ہوتا تب ہمیں یہ خطرہ لگا ہوا ہوتا لیکن ہمارے سامنے تو یہ سب نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اٹھک بیٹھک علماء کے پاس نہیں بہت دور ہیں علماء سے بلکہ نفس و شیطان نے ترے ترے کے ان کے عیوب ہمارے سامنے کھول کے رکھ دئیے ہیں ہم ان پر تنقیدیں کر کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں اور اپنی جہالت پر قناعت کر کے بیٹھے کیونکہ نفس یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ قریب ہو جائیں گے علم کے تو پھر ان کی ہدایت مضبوط ہوتی چلی جائے ہدایت مضبوط ہوتی جائے یاد رکھئے عقیدہ کہتے ہی ہیں اس چیز کو جس پہ عمل نہیں کیا جاتا عقیدے کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عقیدہ وہ چیز ہے جو تصدیق و تسلیم سے تعلق رکھتا ہے عمل سے تعلق نہیں رکھتا اس لیے نفس و شیطان ہمیں اعمال میں تو لگا دئیے ہیں عقائد کی طرف سے بے خبر کر گئی اور کہتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ نمازی ہیں ہم تاجد گزار ہیں ہم فلا ہیں ہم فلا ہیں الحمدللہ ہم یہ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں سب کر رہے ہو بھائی یہ ایک پہلو ہے اگر علم تمہارے پاس نہیں ہوگا عقیدہ سلامت نہیں ہوگا حق کے مقابلے میں باطل کی تمہیں پہچان نہیں ہوگی تم نہیں سمجھ سکوگے کہ کیا ہدایت ہے کیا زلالت ہے تو ایک دن تم بھی زلالت کے شکار ہو سکتے ہے اس لیے کہ جانتے ہی نہیں ہو کہ ہدایت ایک بڑے آدمی صحابہ علم تو نہیں لیکن صحابہ عمل اور بڑے مجاہد اور بڑے عمل والے آدمی بہت نام نحاد مقبول معروف شخصیت یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علماء فرق باطلہ کے بارے میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں اسی کی وجہ سے فرق باطلہ پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں اگر یہ لوگ نہ کرتے تو کوئی فرق باطل نہیں ہوتا سب حقی حق ہوتا اب ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا کرے ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے یہ قائدین ہیں یہ بڑے بڑے طبقے کو لے کے چل رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ فرق باطلہ کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے نواقظ ایمان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تو قرآن میں کیوں ہیں نہیں ہونا چاہیے تو حدیث رسول میں کیوں ہیں نہیں ہونا چاہیے تو صحابہ و تابعین نے کیوں کیا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بڑی بڑی عقیدے کی کتابیں اہلِ بیداد و زلال کے عقیدے اگر نہیں ہونا چاہیے تو ہر مدرسے کی درستگاہ میں دورِ حدیث شریف میں امام بخاری کی کتاب کا پہلی کتاب اور آخری کتاب کتاب الایمان اور کتاب التوحید میں فرقِ باطلہ کا رد کیوں کیا جاتا ہے سارا زور تو ان دو کتابوں میں لگتا ہے پورے سال میں شروع کی کتاب اور آخر کی کتاب کتاب التوحید ایک ایک باب سے باطل عقیدہ رکھنے والوں کا رد کرتے ہیں امام بخاری قرآن حدیث پیش کر کے اب کتاب الایمان میں ایک ایک باب کے ذریعے سے غلط عقیدہ رکھنے والوں کا رد کرتے ہیں کتاب اور سنت کی روشنی میں اور سال بھر اس میں نکل جاتا ہے اگر نہیں ہونا چاہیے تو یہ غلط کام کیوں ہو رہا ہے اور مجھے کوئی تعجب نہیں کہ اگر یہ سوال کریں گے تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ سب بھی بیکار ہو رہا ہے یہ سب بھی بیکار ہو رہا ہے کیا ضرورت ہے کیا فائدہ ہے اس کا یہی کہیں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے لے کے حضور علیہ السلام تک سب کو وہ بات نہیں سمجھ میں آئی جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے کسی کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے حالانکہ ایسی باتیں کرنے والوں کے گھروں میں سے بچے جوان تعلیمی آفتہ گوہری بن رہے ہیں شکیلی بن رہے ہیں اور کیا کیا بن رہے ہیں وہ برداش ہے ایک جگہ میں ذکر نہیں کرتا نام کا لیکن مشایخ کے بڑے خاندان سے تعلق ہے عالم بھی ہیں شیخ بھی ہیں ایک بڑی تعداد ایک پورا علاقہ کا علاقہ ان سے وابستہ ہے ان کا عقیدت مند ہے ان سے فیض اٹھاتا ہے ان کا حقیقی بھتیجہ یونس گوہر شاہ کا خلیفہ بن کر سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو پورے زلے کا امیر بنا ہوا ہے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے جگہ جگہ مثالیں سامنے ہیں علماء کے گھرانوں میں مثالیں سامنے ہیں کام کرنے والے دیکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں حافظِ قرآن ہے اور شکیل بن حنیف کو یسو مسیح مان رہا ہے مدرسے میں پڑا ہوا ہے اور گمراہ ہو رہا ہے پنجم تک پڑا ہوا ایک شخص وہ شکیلی بنا ہوا ہے بھائی اگر آدمی علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کا کوئی راستہ نہیں اور آج سب آج تک ہم شکوا کرتے تھے ہماری مخالف جماعتوں سے کہ وہ لوگ اپنے پیروکاروں کو ماننے والوں کو علماء سے کاٹ رہے ہیں شکیل کیا اہد لیتا ہے بیعت ہونے والوں سے اہد لیتا ہے کہ کسی عالم سے گفتگو نہ کرنا بیعت میں یہ اہد لیتا ہے بیعت کر کے آنے والے بتا رہے ہیں کہ ہم سے اہد لیا گیا ہے ہم بیعت کر چکے ہیں عیسیٰ کے ہاتھ پر کہ کسی عالم سے ہمیں بات نہیں کرنا ہے اس لیے ہم کسی قیمت پر بات نہیں کریں گے کسی عالم سے نہیں کریں گے آپ چاہے کہ تنہ ہی ہماری زبان کھلواؤ ہم نہیں بات کرنا ہے کیونکہ ہم بیعت کر چکے ہیں کہ عالم سے بات نہیں کریں ہر جماعت علماء سے دور کرنے کا کام کرتی ہیں اب تک ایسا تھا اب خود ہم مسلمان اہل حق کہلانے والے بھی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو نماز روزے کا پاوند ہے بس وہ اسی پہ اکتفا کرے علماء کے پاس نہ جائے اس کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں یہ گمراہی کا سرخیمہ ہے یہیں سے ہمارا زوال شروع ہے اس زوال کو کوئی نہیں روک سکتا یہ اسی وقت رک سکتا ہے جبکہ وہ علم جو ہدایت کی روشنی دیتا ہے یعنی کتاب و سنت کا علم جن لوگوں کے پاس ہے ان سے جڑے رہو ان سے پوچھتے رہو سمجھتے رہو خود رائی مت کرو اپنے خیالات پہ عجب مت کرو اپنی تحقیقات جس کا کوئی حق نہیں ہے اگر دل میں کوئی اچھی بات آئی ہے تو سامنے رکھ دو علماء کے کہ میرے دل میں ایک ایسی بات آئی ہے اگر اچھی ہے تو میں خود بھی عمل کروں دوسروں کو بھی بتاؤں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو میں خود اپنے دماغ سے نکال دوں کیوں عالم محق ہے کسوٹی ہے یہاں لے جاؤ اور علم پر رکھ کے دیکھو ہر بات کو اگر علم کی کسوٹی پر فٹ ہوتا ہے تو وہ دین ہے اور اگر علم کی کسوٹی پر فٹ نہیں ہوتا تو وہ بے دینی ہے جہالت ہے گمراہی ہے ہر دور میں ایسا ہوا لیکن اب کچھ نہیں ہمارے طلبہ ایک کتاب عربی عدب کی پڑھتے ہیں نفحت اللہ اس میں جتنے قصے واقعات ہیں سب تاریخ سے مستند طور پر ہیں اسے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ العدب رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے راتوں رات جاکر مہین و نہیں سو کر تاریخ اسلام میں سے ایسے واقعات کو اور ایسے اشعار کو جمع کیا ہے جس سے طالب علم کاربی عدب اچھا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خود اخلاقی عدب بھی ان کے اندر آ جائے ایمان درست ہو یقین صحیح ہو جائے کردار صحیح ہو جائیں ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر ایک کتاب نساب کی بنائی گئی اسی کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امام زہری جو بہت بڑے محدث تھے وہ حرون رشید سے ملنے کے لئے گئے یا اور کوئی خلیفہ تھا اس دور میں جس سے ملاقات کے لئے دربار میں گئے تو اس نے کہا کہ اچھے موقع پہ آیا آپ ایک بات کی مجھے تحقیق کرنی ہے ایک حدیث کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے تو پوچھا کہ کیا حدیث ہے آپ کہا ہمیں لوگوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے کہ اللہ تعالی جس کو خلیفہ بناتا ہے حاکم بناتا ہے بادشاہ و گورنر بناتا ہے تو اس کی نیکیاں تو لکھتا رہتا ہے لیکن اس کے گناہ لکھنے کی فرشتے کو اجازت نہیں ہوتی ایسی حدیث لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے وہی لوگ جو چاپلوز قسم کے ہوں گے کوئی پہنچایا ہوگا اس کو کہا ایسی حدیث ہم تک پہنچی ہے لیکن آپ محدث ہیں حدیثوں کو جاننے والے ہیں میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ حدیث ہے اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حدیث کا مضمون سنتے ہی کہا باطل یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین بالکل من گھڑت غلط اپنے دماغوں سے بنا دی نبی کی بات نہیں ہو سکتی اشانکاریں اتنی جلدی مت کیجئے تو سوچئے غور کیجئے غور کر کے سوچ سمجھ کے دے ہو سکتا ہے زخیرہ حدیث میں کئی ہو تو ہوگا کوئی درہی وائیت ایسی آئی ہوگی یوں ہی تھوڑی لوگ بول رہے ہیں ایسی تھوڑی میرے تک پہنچ گئی ہے تو کہا کہ بھئی میں نے غور کر لیا کہا کہاں غور کر لیا کہاں کتاب اللہ میں غور کر لیا کہاں کتاب اللہ کی کونسی آیت میں غور کیا تو کہاں کتاب اللہ کی اس آیت میں غور کیا یا داود انہ جعلناک خلیفتاً فی الارض فحکم بین الناس بالحق و لا تتبعی الہواء فیضلک عن سبیل اللہ اِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ آپ صرف خلیفہ ہیں یہ آیت جس کو خطاب کر رہی ہے اللہ کا حکم جس کو خطاب کر رہا ہے وہ خلیفہ بھی ہے نبی اللہ بھی ہے جب نبی خلیفہ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ خوہشات کا اتباع کرو گے تو رستے سے بھٹک جاؤ گے اور جو رستے سے بھٹکے گا اس کو عذابِ شدید میں مبتلا کیا جائے گا تو آپ تو نبی نہیں ہے صرف خلیفہ ہیں آپ کے لئے قانون کہاں سے آ گیا کہ نیکیاں تو قبول ہو جائیں گی وہ گناہ ماف کر دی جائیں آپ کے لئے کہاں سے آ گیا بات کو میں نے قرآن کی کسوٹی پر رکھا قرآن نے ریجک کر دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ منگھڑت روایت ہے حدیث نہیں منگھڑت بات ہے جو آپ تک پہنچیں تو دیکھو بادشاہ تھا سمجھدار تھا بڑا عدب نواز تھا بڑا علماء نواز تھا مجلس میں اس کے ہر ہفتہ علماء کی مجلس ہوتی تھی کبھی عدیبوں کی ہوتی تھی کبھی شاعروں کی ہوتی تھی گیا گزرا آدمی نہیں تھا علم سے جڑا ہوا آدمی تھا لیکن جو دین کا علم تھا وہ اس کا ماہر نہیں تھا اگر اس نے نہ پوچھ لیا ہوتا تو اس روایت کو سامنے رکھ کر اس امید میں کہ میری غلطیاں سب درگزر کر دی گئی ہیں کتنے مظالم کرتا کتنے گناہ کرتا زناکاری کرتا نشاکاری کرتا بدکاری کرتا سب کرتے رہتا آقبت برباد ہو جاتی جہنم کا ایدھن بن جاتا لیکن اپنی معلومات کو عالم کے سامنے رکھا عالم نے اس کی معلومات کے بارے میں بتا دیا کہ غلط معلومات ہیں اس کو چھوڑ دو ورنہ برباد ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے اب ہماری معلومات پر ہم کو اتنا ناز ہے کہ ہمارے خلاف اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ تو بالکل میرے بات جو مجھے معلوم ہے وہ آسمانی وحی ہے جو دوسرا بول رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اس کا کوئی سبول ہے قیامت کے قریب ہر صاحب رائے کو اپنے رائے پر عجب ہوگا اور وہ عالم سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھے اسی پرپندار میں مبتلا ہوگا غرور میں مبتلا ہوگا اپنی معلومات بس معلومات دیکھئے علم ایک اور چیز ہے معلومات ایک اور چیز ہے علم ایک نور ہے جو کتاب و سنت کی برکت سے اور اس کے تحقیق اور اس میں مہارت کی برکت سے انسان کے اندر ایک لیاقت پیدا ہوتی ہے اور اس لیاقت سے اس کو مزاج نبوت کا پتا چل جاتا ہے مزاج شریعت کا پتا چل جاتا ہے مہارت کے بعد پھر اس کے سامنے جو بات آتی ہے اس بات کو یہ مہارت حضاقت رد کرتی ہے یا قبول کرتی ہے اس روشنی کا نام علم ہے اس نور کا نام علم ہے اور معلومات معلومات کتنی ہو جائیں اس لیے میں آرس کرتا رہتا ہوں علماء طلبہ کے سامنے بھی کہ دیکھو وسعت معلومات علم نہیں ہے صحت معلومات علم ہے وسعت بہت جاننے والے سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں ساب زبردست مردی خارج کیا اس کو ہم کو بھی نہیں معلوم اتنی بات ہے وہ بڑا علم معلوم ہوتا ہے وسعت معلومات کا نام علم نہیں ہے صحت معلومات کا نام علم ہے آپ تھوڑا جانتے ہوں مگر صحیح جانتے ہوں یہ علم ہے اور کوئی بہت جانتا ہے مگر غلط جانتا ہے وہ علم نہیں ہے اس کو علم نہیں کہتے علم روشنی ہے جو سرات مستقیم دکھا سکے اگر وہ روشنی سرات مستقیم نہیں دکھا رہی ہے ادھر ادھر بھٹکا رہی ہے مہتزلہ کی طرف خوارج کی طرف روافیس کی طرف جامعہ کی طرف مرجعہ کی طرف کرامعہ کی طرف کدھر کدھر لے کے جا رہی ہے کیوں معلومات تو بہت ہیں مگر صحت معلومات نہیں کسی نے سند نہیں دی کہ آپ کی معلومات صحیح سلف اسٹریڈی ہے خوب جانکاری ہے اہم علماء بھی مرعوب ہو جاتے ہیں ارے بھائی آپ کے پاس زیادہ زخیرہ نہیں ہوگا معلومات کا لیکن جو ہے وہ مستند ہے معتبر ہے اس پر آپ کو اتمنان ہونا چاہیے اور ایک شخص کے پاس بہت ہوگا زبردست خطیب ہوگا اور زبردست بیانات کرتا ہوگا اور لوگ واہ واہ کرتے ہوں گے جھومتے ہوں گے سر دھنتے ہوں گے لیکن صحت معلومات نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ رستہ دکھانے کے بجائے بھٹکا رہا ہے لوگوں بھٹکا رہا ہے لوگوں اس لئے اصل چیز صحت معلومات ہے تب قرآن مجید کہہ رہا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّگَا آپ اپنے پروردگار کے حکم جو قرآن کی شکل میں اور بیان قرآن کی شکل میں پہنچا ہوا ہے اس پر جمع رہیے اور اتنی مضبوطی سے جمع رہیے کہ جو جاہل آپ کو دعوت دے گا آپ اس کی دعوت کو رد کر دیجئے آسم بنہگار بیمان کافر آسم یعنی جو شرک میں مبتلا ہے کافر جو منکر ہے ان لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتبار مت کریں یہ دو باتیں اگر ہم محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہدایت پر قائم رہیں گے دو باتیں محفوظ بھی رہنا عمل بھی رہنا ہی سکتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ کتنا آسان راستہ اللہ نے ہمیں بتایا تھا بھائی جس کے پاس کتاب و سنت کی محارت حاصل ہے ان کے ساتھ بیٹھا کرو اور جو لوگ کتاب و سنت کے حامل نہیں ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو اور جو اہلِ باطل ہیں ان کی باتیں مت سنا کرو اگر تمہارا ان سے کچھ لیندین ہے کاروبار ہے کوئی معاملات ہیں ان کے ساتھ تمہارے جس کے عقید خراب ہیں اور جو باطل کی طرف رجحان رکھتا ہے تو پہلے تو کرو نہیں ان کے ساتھ معاملات اور اگر کہیں پتا چلنے سے پہلے سے ہیں اور ہمارا لیندین ان کے ساتھ باقی ہے تو ان کے ساتھ گفتگو مذہبی مت کرو صرف کاروباری گفتگو کرو حتی یخوزو فی حدیث غیری اور یہ احتیاط نہیں برتوگے انکم ازم مثلہم تم بھی ایک دن انہی میں ہو جاؤگے انہی میں ہو جاؤگے ایک دن اس لیے اپنے کو بہت عاقل سمجھنا بڑا عالم سمجھنا میں کسی سے نہیں متاثر ہو سکتا میں کسی سے نہیں بھٹک سکتا ایسا سمجھ لینا بہت بڑا دھوکہ ہے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ مت ملو مت پڑو مت سنو مت ورنہ تم کتنے ہی قابل ہوگے صحابہ سے بھی زیادہ ایمان والا ہوگا کوئی یہ کس کو روکا جا رہا ہے یہ صحابہ کرام کو روکا جا رہا ہے نئی یہودیوں سے مذہبی بات کرو نئی عیسائیوں سے مذہبی بات کرو جب فلسفی کتابیں یونانی کتابیں اسلامی دنیا میں آئیں تو سے ہی فرقے فتنے مسلمانوں میں وجود میں آنے شروع اور جب تک اس سے دور تھے لا تقعدو معاہم پر عمل تھا تو یہ مسئلہ ہی نہیں موجود میں آئے تھے یہ فرقے ہوئے ہی نہیں تھے پھر ہمارے عقابر کو مجبوراً زبردستی یونانی علوم سیکھنے پڑے یونانی فلسفے سیکھنے پڑے اور سیکھ کر جو گمراہیاں اس کے ذریعے سے لائی گئی تھی ان کو ختم کرنا پڑا اور سچائی کو اور صداقت کو لوگوں کے سامنے لانا پڑا ورنہ ضرورت ہی نہ پڑتی وہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کتابوں سے کوئی مسئلہ لیکن جب آ گیا تو آ گیا اس لئے قرآن نے کہا ہے لا تقعدو معاہم آپ لوگوں کو پہلے بھی منع کیا گیا تھا اور پھر بھی کچھ لوگ بیٹھ کے ان کی باتیں سن رہے ہیں اب یہ دوسری وارننگ میں دے رہا ہوں بیٹھنا بند نہیں کرو گے تو انہی میں شمار کر دیا جائے اب ہم بیٹھ کے نہ سنتے تو ہمارے بچے کیوں شکیل کی طرف جاتے ہیں نہ سنتے کسی کی بات تو کیوں قابیہ نہیں بنتے ہیں نہ سنتے تو کیوں عیسائی بنتے ہیں آج بھی لوگ مسلمانوں میں سے عیسائیت میں داخل ہو رہے ہیں آج بھی داخل ہو رہے ہیں کئی 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 جاؤ جو وہاں کے فکر بند علماء ہیں وہ چونکہ نظر رکھے ہوئے ہیں سروے کرتے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب یہاں اتنے عیسائی بن گئے ہیں اتنے مسلمان عیسائی بن گئے ہیں جگہ جگہ عیسائیت کی دعوت چل رہی ہے اور لوگ عیسائی بن رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھئی کسی کے بارے میں ذکر مت کرو کسی کے بارے میں ذکر مت کرو ذکر نہیں ہوگا تو شعور کیسے پیدا ہوگا اور جب شعور نہیں پیدا ہوگا تو بچنے کی توفیق کیسے ہوگی اس لیے فرق باطلہ کا بھی سات سات میں ذکر ہونا چاہیے اہل السنت والجماعت کے عقائد کا بھی ذکر ہونا چاہیے اہل السنت والجماعت کے عقیدوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور فرق باطلہ کا بھی مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے یہ علماء کی ذمہ داری ہے ہر علاقے میں ہر جگہ شعور بیداری مہم چلائیں کیونکہ اب انڈر گرون ہمارے میں گھز کے ہماری جیسی شکلیں بنا کر لوگ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں دھوکہ نہیں کھا رہا ہے آدمی دیکھ کے کہ صاحب مسنون ظلف ہیں مسنون ڈاڑی ہے تو بھی پہنا ہوا ہے لنگی کرتا پہنا ہوا ہے صفحے اول میں نماز پڑھ رہا ہے سنت نوافل جی لگا کے پڑھ رہا ہے کون سمجھے گا کہ صاحب یہ بھی کوئی مرتد ہوگا جو کافر ہماری مسجد میں آیا ہے اور ہمارا ایمان لوٹنا ہے کون سمجھے گا بچارے بھولے بھولے لوگ کیا سمجھیں گے ان کو دیکھ کر اب یعنی ان سے باتیں کرتا ہے تو اس کی ظاہری شکل و شباحت کو دیکھ کر توجہ سے سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں نیک آدمی ہے بھائی نیک آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے اور وہ لے جا رہا ہے تھوڑے ہی دن میں اور انگاباد لے جا کر شکیل کے ہاتھ پہ بیت کرا دے رہا ہے سر سے پیر تک متبعہ سنت ہے دیکھنے سر سے پیر تک ایسے ایسے لوگ ہیں کیسے دھوکا علم ہوگا تو پہچانیں گے ان کو علم نہیں ہوگا تو ان کو کیسے پہچانیں گے جنہوں نے اپنی شکل و شباحت سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے بیڑا اٹھایا ہوا ہے عورتیں ہیں بڑی پابند ہیں نمازی ہیں اور اس مذہب کی دعوت دینے والے مرد ہو یا عورت اکثر ایڈیوکیشنلسٹ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور تعلیمی میدانوں سے جڑے ہوئے اکثر لوگ پڑے لکھے ہیں اور تعلیمی میدانوں کو متاثر کرتے چلے جا رہے ہیں عورتیں بھی جو ٹیچرز ہیں جو لیکچررز ہیں بڑی مضبوط ان لوگوں کا حال ایسا ہے کہ ان کے سبات کو دیکھو صحابہ اکرام کا سبات یاد آتا ہے ایسی استقامت ہے ہمارے ٹکڑے کر دو ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں ہمارے نبی کو ٹکڑے کر دو صحابہ کے بھی کیے گئے تھے لیکن وہ ثابت قدم تھے ہم بھی ثابت قدم حج کرنے مت دو مکہ جانے کی اجازت مت دو کوئی بات نہیں ہمارے نبی کو بھی روکا گیا تھا ہم بھی اس پہ ثابت قدم رہے ہیں بعض جگہ نوجوان تیش میں آئے کہ خوب دھلائی پٹھائی کر کے ہڈی پسلی برابر کر رہے ہیں کہے کر لو بلال حبشی کے ساتھ بھی یہ سب کیا گیا تھا ہم کو کوئی اثر پڑھنے والا نہیں کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں خسر صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ کیا بدعقیدہ ہو گیا ہے تو تو آپ اپنی بیٹی کو لے کے چلے جائیے جب وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو میں کیوں بیوی رکھوں لے جاؤ بچوں کو لے جاؤ سب کو لے جاؤ مگر میں اپنے دین سے نہیں ہٹنے والا ہوں میں اپنے دین پر جان دینے والا ہوں اس ان کی مضبوطی دیکھو ہمارا ڈھیلہ پن دیکھو کیسا ہے کم سے کم انہی سے سبق سیکھو کہ ہم کتنے مضبوط ہونا چاہیے تھا ہم اہل حق ہیں ہم ایمان پر ہیں ہم اپنے نبی کے رستے پر ہیں ہم کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا ہم تو ذرا ذرا سی دنیا کے خاطر دین کا سودا کرتے چکے جاتے ہیں اور وہ کسی بات کے لئے ٹس سے مس ہونے کے لئے تیار لیں کیسے مضبوطی اس کے اندر آ رہی ہے یہ مضبوطی ہمارے اندر کب آئے گی جب علم ہوگا ان لوگوں کا کیا ہے وہ تو اللہ کی مہر ہے جو اللہ نے لگا دی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشابہ اللہ تعالی نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہے اب ان کا حال یہ ہے لہم قلوب لا يفقہون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولائکا کل انعام بل ہم اظل آنکھیں ہیں مگر حق کو نہیں دیکھ سکتی کان ہیں مگر حق کو سن نہیں سکتے دل ہیں مگر حق کو سمجھ نہیں سکتے یہ چوپ آئے ہیں ان سے بھی بتر ہے اللہ بچائے جب اللہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر کوئی ہدایت نہیں دیسا ہمیں اس مہر کے لگنے کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے انتظار نہیں کرنا ہے ہمیں اس سے پہلے پہلے علم حاصل کرنا ہے اس سے پہلے حق و باطل کو سمجھ جانا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے عقائد کو کتاب و سنت کے مطابق بنا لینا ہے اور ہر وصفرقے سے جو اس دور میں الہاد و ارتداد کا بازار گرم کیا ہوا ہے باخبر ہو جانا ہے بنیادی باتیں ظاہری نشانیاں جان لینا ہے اور واقف ہو جانا ہے جگہ جگہ مجلس تحفظ ختم نبوت نوجوانوں کو جوڑ رہی ہے جو ان کے بعد سے مسلسل اور ایک ایک علاقے میں جوش و خروش سے نوجوان اپنے ساتھیوں کو جوڑ رہے ہیں اکھٹے کر رہے ہیں تین سو پانچ سو سات سو آٹھ سو نوجوانوں کو چوبیس گھنٹے رکھ کر ہفتے کی شام سے لے کر کے اتوار کی شام تک تین وقت کا کھانا کھلا کے مسجد میں قیام کا انتظام کرا کے مجلس تحفظ ختم نبوت ایک ایک فرقے کی نشاندہ ہی ان کے ساتھیں کرو ایک ایک فرقے کی نشاندہ ہی کرو تاکہ قوم کے نوجوان چاہے کسی فیلڈ میں ہوں انہیں پتا چل جائے کہ یہ اگر ہے اپنے بازو میں دیکھتے ہی سمجھ جائیں اور اپنے کو بچا لیں اپنے کو بچا لیں اور محفوظ کر لیں ایمان وہ دولت ہے میرے عزیزوں دوستوں بہنوں بیٹیوں اگر وہ سلامت ہے تو بڑے سے بڑا پاپی مجرم معاف ہو سکتا ہے ابن آدم اگر تو سمندر کے جھاک کے برابر گناہ رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے میرے سامنے آنے سے ڈڑتا ہے پروا نہ کر سمندر کی جھاک کے برابر گناہوں کے ساتھ میرے سامنے آنے میں اس سے زیادہ وسی رحمت کے ساتھ تجھ سے ملوں بشرتے کے ایمان سلامت ہو ایمان سلامت ہو یہ مجاہدے یہ جوتے کھانا یہ تکلیفیں اٹھانا یہ فقر و فاقہ جو شکیلی کر رہے ہیں جو گوھری کر رہے ہیں اس کے باوجود جہنم میں جانا ہے اگر توبہ نہیں کیے اللہ ہدایت دے سب کو اگر توبہ نہیں کیے اس کے باوجود جہنم میں جانا ہے یہ مجاہدے مجاہدے ہی ہو رہے ہیں اور وہاں بھی مجاہدہ ہی ہے اگر ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معافی بہت خوش نظر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری پہنچ گئے صحیح بخاری کی روایت ہے جب صحابہ حضور کو خوش دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے غمگین دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کے دل کو باغو بہار بنا دیا کون سی خبر ہے کیا اطلاع ہے کیا واقعہ ہے ماذا او حققا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو ہسا دیا ہے ہسنا نہیں زہک کے ایک مفہوم خوشی کا اظہار کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا دل خوش ہوتا ہے تو چہرہ خوشی کو دکھاتا ہے غمگین دل ہوتا ہے چہرہ اس کا مظہر ہوتا ہے چہرے کو کیا غم کرنا آتا ہے چہرے کو کیا خوشی کرنا آتا ہے چہرے کو کچھ کرنا نہیں آتا ہے دل غمگین ہوتا ہے تو یہ اسکرین ہے اس اسکرین پہ وہ غم ظاہر ہوتا ہے اور دل مسرور ہوتا ہے تو چہرے پر وہ خوشی ظاہر ہوتی ہے کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا ہے اللہ کے رسول ابھی جبرائیل آئے تھے اور وہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر دے گئے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کو سلامت لے کر اللہ کے پاس پہنچ جائے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب قرآن کہا جائے تو سنت اس کے تحت میں شامل ہوتا ہے اسی طریقے سے جب لا الہ الا اللہ حدیثوں میں کہا جاتا ہے ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے پر محمد الرسول اللہ اس کے زمن میں خود بخود پوشیدہ ہوتا ہے خود بخود موجود ہوتا ہے جو شخص قیامت میں اس حال میں آئے کہ اس نے اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے دخل الجنہ جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا یہ خبر لے کے جبرائیل آئے تھے اور اسی خبر نے مجھے اپنی امت کی طرف سے جو غم تھا بہت ہلکا کر دیا جنت میں جائے گی میری امت اگر کلمہ سلامت لے کے جائے گی عقیدہ سلامت لے کے جائے گی ایمان سلامت لے کے جائے گی جنت میں جائے گی بہت خوش ہوئے حضرت ابو ذر کو تعجب ہوا حضرت ابو ذر غفاری بڑے زاہد بزرگ تھے اور بہت محتاط زندگی خوف خدا کا غلبہ تھا مغلوب الحال صحابہ میں شمار ہوتے لیکن مقربین میں سے تھے حضور علیہ السلام اور سابقون الاولون میں سے تھے بڑے مرتبے والے تھے حضرت ابو ذر غفاری کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ لوگ تو گناہ کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَاقَا لا الہ الا اللہ والا جنت میں جائے گا چاہے زناکار ہو چاہے چور ہو ڈاکو ہو تو حضور علیہ السلام نے فرما وَإِن زَنَا وَإِن سَرَاقَا چاہے بدکار ہو چاہے چور ہو چاہے شرابی چاہے کوئی ہو اگر ایمان سلامت لے گیا ہے تو جنت میں جائے گا سزا کے بعد جائے الگ بات ہے لیکن سزا دائی بھی نہیں ہوگی ایک دن نکلے گا اور جنت میں جائے گا انہوں نے پھر تعجب سے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَاقَا حضرت علیہ السلام جس کو بھی ایمان کی بیعات کراتے تھے بیعات علیہ الایمان میں یہ فرماتے تھے کہ میں بیعات کرتا ہوں زنا نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا قتل اولاد نہیں کروں گا اس کا معاہدہ کراتے تھے ہر شخص اس لئے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَاقَا مومن تو ہے مگر چور ہے زانی ہے جو نہ کرنے کا آپ ایمان کے ساتھ اہد لیتے ہیں توحید کے ساتھ اہد لیتے ہیں چوری نہیں کریں گے اولاد کو قتل نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے تو شرک تو نہیں کر رہا ہے پر زنا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے یہ تھا ان کا تاجب تیسری دفعہ پہ حضور نے فرما وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا وَإِن رَغِمَ أَنفُ أَبِي زَرْ ہاں جی چور بھی ہو زانی بھی ہو شرابی بھی ہو ڈاکو بھی ہو جائے گا جنت میں چاہے تمہارے ناک خاک آلود ہو جائے گا جنت یہ بتانا تھا حضور علیہ السلام کو ایمان کی قدر و قیمت یہ نہیں کہ مومن جو چاہے کرے وہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خداون یسو مسیح نے اپنا خون بہا کر اپنی امت کے پاپ سب دھولا دیئے ہیں سب معاف کرا دیئے ہیں اب جو چاہے کرو اس لیے خوب دھڑلے سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن کرسماس میں اور نیوئر میں فلان وقت جتنے عیسائیوں کے تہوار ہیں ہر تہوار میں بدکاریاں کرنا شراب پینا گناہ کرنا بے حیائی کرنا فہاشی کرنا ان کا تہوار ہے کیوں؟ نیڈر ہیں اس عقیدے کی وجہ سے کہ ہمارے گناہوں کا تو ہمارے نبی کا خون کفارہ ہو گیا ہے جبکہ نبی کا خون کفارہ ہو بھی نہیں سکتا اگر ہوتا تو ہو بھی نہ سکتا مگر یہاں تو ان کا خون بھی نہیں ہوا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْحَبُوهُ بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ پورے شباب کے ساتھ آسمانوں پر اللہ تعالی نے روک کے رکھا ہوا ہے ان کو اور قرب قیامت میں وہ اس عمر میں جس عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس دنیا میں واپس تشریف لے گئے تھے وہ حیات ہیں زندہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہم جو بات بیان کر رہے ہیں اس سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ بھائی امان سلامت رکھ لو اور جو چاہے پاپ کرو گناہگارہ نہ زندگی گزارو گناہ پسند زندگی مومن کی نہیں ہوتی کبھی گناہ ہو جائے تو نادم شرمندہ ہو کے توبہ کرتا رہتا ہے یہاں جو نبی بتانا چاہ رہے ہیں اس صحیح حدیث میں وہ ایمان کی قدر و قیمت بمقابل اعمال بتانا چاہے ہیں ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہے جیسے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی کسی نے بہت تعریف کی ان کے فیوز کی ان کے برکات کی اور وہ حقیقت بھی تھی غلط بیانی بھی نہیں تھی مبالغہ بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پھولے نہیں اس کے باوجود متأثر نہیں ہوئے بلکہ یہ فرمایا کہ ایمان چو سلامت بلبے گور برے احسنت ورچستیو چالا کی امان جب میں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر کی گڑھے تک لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں پھر میری ہر تعریف خوشی کے قابل ہے ہر تعریف میری خوشی کے قابل ہے نہیں تو کس تعریف سے کیا دھوکہ کھاؤں ابھی خطرہ ہے ابھی خطرہ ہے ابھی خطرہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ محدث عظیم ناصر اہل سننہ فقیہ وقت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی جب وسال کا وقت ہو رہا تھا تو پڑے ہوئے تھے چار پائی پر اب بار بار غشی تاری ہو رہی تھی ایک مرتبہ غشی تاری ہوئی تو فرماتے تھے لا بعد لا بعد لا بعد یہ فرماتے جا رہے تھے پھر جب ان کو افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید موت کا فرشتہ آیا ہوگا تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہرہوں یہ کہہ رہے ہوں حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے لا بعد لا بعد کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ تو فرمایا کہ وہ ابلیس میرے سرانے سامنے کھڑا ہوا انگلی دانتوں میں دبایا ہوا بڑی حسرت و افسوس سے کہہ رہا تھا آپ تو بج گئے میرے ہاتھوں سے آپ تو بج گئے میرے ہاتھوں سے تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں بعد میں موت کے بعد میں کلمے پر موت ہو جائے اس کے بعد میں ہو سکتا ہے ان چند لمحوں میں بھی تو مجھے گمراہ کر دے اور کفر پر موت آ جائے دیکھ رہے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں فقہہ ہیں محدثین ہیں آج جتنا بڑا انسائکلوپیڈیا حدیثوں کا ان کی کتاب ہے علماء فرماتے ہیں کہ اتنا عظیم حدیثوں کا دائرت المعارف کوئی دوسرا نہیں اتنا بڑا اور بڑے محدث کیسی قربانیاں دیں ایک عقیدے کی حفاظت کے واسطے لیکن آخری لمحات میں بھی ابلیس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تیرے سے میں مطمئن نہیں ہوں ابھی بھی نہیں ہوں بس وہ آخری سانس کلمے پر آنی چاہیے اور وہ آخری سانس عقیدے پر آنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہیے اس کے نام کا ذکر کرتے رہیے جب کسرتِ ذکر کرتے رہیں گے تو وہی چیز آخر میں ہمارے کام آ جائے گی ہمارے بزرگوں میں اس وقت کے بڑے علماء محقق اور متفقہ علماء میں حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم جامع مذاہر علوم سہرنپور میں پڑھاتے ہیں شیخِ طریقت بھی ہیں عالمِ دین بھی ہیں بڑے فقیح ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی علمی و عملی صلاحیتوں سے سر فراز کرنایا بسہ بزرگ آدمی فرماتے ہیں کہ میرے والی صاحب عالم تو نہیں تھے لیکن اردو زبان میں حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اس میں جو عملی باتیں ہوتی تھیں ذکر و اذکار کی باتیں ہوتی تھیں اسے نوٹ کر لیتے تھے اپنا عمل بنا لیتے تھے ان کو ایک حدیث مل گئی تھی اور صحیح حدیث تھی مشکات کے ترجمے میں انہوں نے پڑھ لی تھی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کی فضیلت جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے ہم درسوں میں سنتے ہیں جلسوں میں سنتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والی صاحب نے اس کو ورد بنا لیا اپنی پسند بنا لیا اتنی عادت ڈال لی اتنی عادت ڈال لی جب کبھی فارغ ہوتے یہی زبان پہ آ جاتا جب کبھی فارغ ہوتے یہی زبان پہ آ جاتا باتیں کرتے ہوتے رکتے تو یہی زبان پہ آ جاتا تھا اتنی ان کی عادت ہو گئی تھی یہ نہیں جب ان کی موت کا وقت ہوا انتقال کا وقت ہوا اور سکرات تاری ہوئی تو مولانا فرما رہے ہیں کہ ابباجان جو ہے سکرات کی تکلیف کی وجہ سے تکیہ کے اوپر کبھی گردن ادھر کر دیتے تھے کبھی گردن ادھر کر دیتے تھے بلکل آخری وقت نزہ تاری لیکن زبان سے بے اختیار سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور اسی میں آنکھیں بند ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کی آدمی عادل ڈالتا ہے وہی اس کی آخری بات ہو جاتی ہے اب یہ آسان ہے کہ جو ہے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہنے کو تو بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن جب تک اس کو اپنی عادت نہ بنا لیا جائے جب ہم بے اختیار ہوں تب بھی ہماری زبان یہی بول رہی ہو اور ذکر اللہ ہی کر رہی ہو تو جب سکرات کی تکلیف تاریخ کی جائے گی لا الہ الا اللہ انہ للموتی سکرات نبی نے فرما موت آسان نہیں ہے بھائی موت میں بہت تکلیف ہے نبی فرما رہے ہیں آخری وقت میں انہ للموتی سکرات موت کے لیے بڑی سخت تکلیف ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے اس تکلیف میں دھیان کہیں بھی ہوگا پر زبان اللہ کا نام لے رہی ہوگی اور زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہوگی مولانا فرماتے ہیں کہ والد کے انتقال کا یہ واقعہ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ذکر کیا جو بڑے شیخ الحدیث تھے عالم اسلام کی عظیم الشان محدث تھے ان کے سامنے ذکر کیا تو کہا کہ میں یہ قصہ سنایا حضرت کے آنکھوں سے آسو گرنے لگے اب فرمایا اسی کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں نامعلوم ہمارا کیا حال ہونے والا ہے تو کسی اللہ والے کو دیکھو عالم دین کو دیکھو محدث کو فقی کو وہ خاتمے کی گھڑی سے بے خبر نہیں فکر مند ہے پوری زندگی اسی فکر میں گزار لی کہ آخری گھڑی ایمان کے ساتھ گزر جائے اسی میں پوری زندگی گزار لی اسی کی مشقے کرتے رہے اسی پر چلتے اور عمل کرتے رہے آج ہم لوگوں کو موت کا تصور ہی نہیں ہے اب مرنے کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں کہ کس چیز میں موت ہوگی یا موبائل دیکھتے ہوئے ہوگی کی موت ننگی فلم سامنے ہوگی اور فرشتہ آ جائے گا کس حال میں مرنے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ان حضرات میں کس حال میں مرنے کی تیاری کی امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا نیک آدمی تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کوئی پیر بھی ہے یا ویسا ہی تم اپنی نیکیوں پر نازہ ہو کوئی رہبر ہے کوئی پیر ہے تمہارا اس کی نیک زندگی کو دیکھ کر پوچھا لو اس نے کہا کہ میرے پیر تو بہت ہیں لیکن دو پیر سب سے زیادہ میری زندگی پہ اثر انداز ہیں ان دو پیروں کی وجہ سے یہ میری زندگی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے اوپر اثر انداز ہیں کہا وہ کون دو پیر ہیں کہا ایک سپاہی ہے اور ایک توتہ ہے یہ میرے سب سے بڑے پیر ہیں تو کیا بات ہے بھئی سپاہی کیا تمہاری تربیت کر دیا اور توتہ تمہاری کیا تربیت کر دیا تو اس نے بتایا کہ اصل میں ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک سپاہی رہتا تھا بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا اس کو میں دیکھتا تھا روز آنا صبح کو کہ یہ صبح اٹھتے ہی نہ آتا تھا کپڑے پہنتا تھا اپنے کو سمارتا تھا اور تیار کرتا تھا اور سیدھے نکل کے بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا تھا جہاں اس کی ڈیوٹی ہے روز یہی کرتا تھا صبح اٹھنا تیاری کرنا اپنے کو سمارنا درست کرنا اور فوراں بادشاہ کے دربار میں چلے جاتا تھا میں نے ایک دن غور کیا اتنے احتمام سے اتنے پابندی سے یہ کیوں جاتا ہے اگر کسی دن غیر حاضر ہو جائے گا بادشاہ کا عطاب ہوگا اور وہ سسپنٹ کر دیا جائے اسی وقت میرے دل میں اللہ نے یہ مضمون ڈالا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں اور ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں ہمیں بھی تو روزانہ بن سمر کے تیار ہو کر اللہ کی بندگی کے لئے کھڑے ہو جانا چاہیے فجر کی نماز میں پہنچ جانا چاہیے زہر میں پہنچ جانا چاہیے کیوں ہم اللہ کی سپاہی ہیں ڈیوٹی پر ہیں ہمیں بھی تو ایسے وفادار ہونا چاہیے یہ تو تھوڑی سی دنیا کے خاطر اتنی پابندی کر رہا ہے اور ہم اپنے رب پانے اور رادی کرنے کے لئے سستی کاہلی کر رہے ہیں بس اس دن سے میرے اندر چستی پیدا ہوں دین کے معاملے میں کوئی سستی نہیں کرتا دین کے معاملے میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں آج غیر حاضر ہو جاؤں تو اللہ تعالی سسپنڈ نہ کر دے اس لئے کبھی اس دن کے بعد سے غیر حاضر نہیں ہوا جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں حاضر اور حکم کا پابند ریڈی ہوں اس وقت سے یہ ایک میرا پیر ہے جس نے میری زندگی بدل دی کتوتے کا کیا قصہ ہو گیا تو کہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب کے پاس توتا تھا اس نے اس کو صدا کر کے بہت اچھے اچھے بول سکھا دیئے تھے بڑی میٹی میٹی باتیں کرتا تھا اور بڑے اچھی اچھی باتیں سناتا تھا لوگ خوش ہو جاتے تھے لوگ تفریق کے لئے آتے بڑے بڑے مغموم لوگ اس کی باتیں سنتے اور اس کی میٹی میٹی باتوں سے مسرور ہو جاتے تھے ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بلی آئی اور اس کو موقع مل گیا تو اس نے بلی کو اچانک حملہ کر کے دبوچ لیا بلی نے اس کو اچانک حملہ کر کے اس توتے خدبوچ لیا تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی بلی نے اس کو پکڑا پنجہ مارا اس کے موں سے ٹی نکلا فوراں اللہ تعالی نے میرے دل میں مضمون ڈالا مسنوعی طور پر کتنی ہی باتیں سکھا دو لیکن جب وقت مصیبت کا آتا ہے تو جو فطرت ہے وہی زبان پر آتا ہے جو فطرت ہے وہ زبان پر آتا ہے اب میں پوری زندگی اللہ کے ذکر میں ایسا لگ جاؤں گا کہ ذکر اللہ میری فطرت بن جائے اور جس دن موت کا فرشتہ مجھے دبوچے گا تو لا الہ الا اللہ نکل جائے اس لیے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس پوری زندگی میں میں یاد الہی کو اپنا مشغلہ بنا لیا تو ایک اس سے سیکھا تھا کہ دروار میں حاضری میں ناغا نہیں کرنا ہے اور بن تھن کے ہمیشہ تیار ریڈی اور ایک توتے سے میں نے سیکھا کہ بھائی مصیبت کی گھڑی آئے گی تو فطرت کی آواز نکلے گی اور فطرت کی آواز کیا ہے مومن کی لا الہ الا اللہ اس کے اوپر اپنے کو مشک کرو جماؤں کھپاؤں اس طریقے سے اس نے مشک کیا اپنے کو جمائیا اور پھر اس طریقے سے کامیاب ہوگی دوستو وزرگو بہنوں بچیوں سب اللہ کے لیے غور کرو آج ایک ایک لمحہ غفلت میں گزر رہا ہے کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے ایک ایک گھنٹا دن بن رہا ہے اور ایک ایک دن ہفتہ بن رہا ہے ہفتہ مہینہ بن رہا ہے مہینہ سال بن رہا ہے اور سال گرا ہو رہی ہے یعنی سال گر رہا ہے ایک سال گرا دوسرا سال گرا تیسرا سال گرا اور گر گر کے ایک ایک سال زندگی میں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور محلت حیات مختصر ہوتی چلی جا رہی ہے اگر ہم اب بھی نہیں سمجھے ان حالات میں بھی نہیں سمجھے جبکہ اس ملک کے مسلمانوں کی اگلی نسل کو سو فیصد مشرق بنانے کے منصوبے بن رہے ہیں اب بھی اگر ہم نہیں سمجھے ایمان کی محنتیں نہیں ہوئیں ایمان کی فکریں نہیں ہوئیں بچوں کے ذہن نہیں بنائے گئے اپنے بچوں کو اللہ رسول سے نہیں جوڑا گیا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر محنت نہیں کرائی گئی تو کیا ہوگا کل ہم نہیں بول سکتے کہ کل کیا ہوگا اس لئے بھائی اللہ سے ڈرو یہ بے فکری ختم کرو یہ تماشے ختم کرو آج ہماری شادیاں آج ہماری رسمیں آج ہماری تقریبات کیا ہو گئی ہیں اسراف اور فضول خرچیوں اور غفلت کا نشان بن گئی جس کی تقریب میں جاؤ تو لگتا ہے کہ اسے مرنا نہیں ہے اور اسے ایک دن اس کا کوئی خدا بھی نہیں ہے اس کا کوئی دین دھرم بھی نہیں ہے بس اس کا نفس اس کی خواہش ہے وَتَّبَعَحَوَا جو اپنے خواہشات کا پجاری ہو گیا ہے یہ خواہشات کے پیچھے پڑا ہے آج اللہ نہیں چاہیے اس کو شادی کے دن آج نبی نہیں چاہیے اس کو آج قرآن نہیں چاہیے ازدولے کو بھی نہیں چاہیے ازدولن کو بھی نہیں چاہیے اس کے باپ کو بھی نہیں چاہیے اس کے باپ کو بھی نہیں چاہیے بلکہ اب اللہ رسول کی بات گراں گزر رہی ہے اللہ رسول کی بات ہماری خوشیوں میں کیوں لا رہے ہو بھائی کیوں دوزخ کی جانم کی وعد وعید کی بات کر رہے ہو خوش رہنے دونا ہم کو ہم خوشی سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آخرت کی ابدی زندگی کو خوشی والی بناو تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے دنیا میں خوشی سے رہنے دو دنیا میں خوشی سے رہنے دو کیسی نالائقیاں ہو رہی کیسی غفلت ہے کہیں جاؤ غفلت غفلت حتیٰ کہ جنازے کو لے کے قبرستان جائیں گے ہم وہاں بھی دیکھ لو غفلت کے منظر کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک کو خبر میں ڈالا جا رہا ہے اس کی گھڑی شامت کی آئی ہوئی ہے فرشتے اس سے سوال جواب کرنے والے ہیں کلمہ اس کا جاننے والے ہیں دین جاننے والے ہیں وہ بیچارہ اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں گئے ہوئے لوگ ہنس بھی رہے ہیں غیبتیں بھی کر رہے ہیں چہلیاں بھی کر رہے ہیں برائیاں بھی کر رہے ہیں مرنے والے کی بھی برائیاں کر رہے ہیں نہیں تو کم سے کم باتیں 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 کیا باتوں میں رکھا ہوا ہے ارے بھائی قبرستان میں جا کر بھی خدا یاد نہ آیا اور اپنی موت تازہ نہیں ہوئی تو پھر کب سیدنا عثمان غنی امیر المومنین تھے بادشاہ وقت تھے دولتمن آدمی تھے اپنے وقت کے ٹاپر بزنسمن تھے لیکن سیدنا عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے جب قبرستان تشریف لے جاتے پہلے زمانے میں جنازہ نماز پڑھ کے لے جانے کے بعد قبر کھو دی جاتی تو بیٹھنا پڑتا تھا انتظار کرنا پڑتا تھا قبرستان سیدنا عثمان غنی کسی قبرستان میں انتظار کر رہے ہوں تو وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی ڈاڑھی سے آنسو ٹپکتے تھے اتنا روتے تھے کہہ کے لئے رونا آ رہا تھا اپنی موت کا تصور کر کے اپنے مرنے کا خیال کر کے رونا آ رہا تھا سیدنا عبد الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں تشریف لے جاتے اگر کوئی پوچھتا کس کا جنازہ ہے تو فرماتے تھے کہ تیرا جنازہ ہے اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے یہ فرماتے تھے اور رات کو جب گھر میں آتے تھے چراغ بجھا دیتے تھے اور اندھیرے میں لیٹ جاتے تھے کیوں چراغ بجھا دیا بھئی آپ نے ابھی سونے کا وقت نہیں ہوا فرماتے تھے ایک بھائی کو قبر کے اندھیرے میں چھوڑ کے آیا ہوں تصور کر رہا ہوں کہ قبر کا اندھیرہ کیسا ہوتا ہے کیا ہم لوگوں کو ہو گیا کسی چیز سے آخرت یاد نہیں آ رہی کسی طریقے سے ہم اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں اپنی موت کی تیاری کے لیے تیار نہیں کب تک غافل رہیں گے کیا جب فرشتہ سامنے کھڑے ہو کے اخرجو انفسکم کہے گا اس وقت تک اس وقت تک ہم غافل رہیں گے کب تک غافل رہیں گے اپنی موت سے ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے کسی کا کوئی پتا نہیں ہے کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا کب پھٹے گا کب ہوا نکل جائے گی کچھ پتا نہیں اس لیے ہر لمحہ ہر لمحہ ہر دم ہر آن آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے سب کی اترنی ہے چاہنے والے کو بھی وہی جانا ہے نہیں چاہنے والے کو بھی وہی جانا ہے سب گئے ہمارے بڑے اور ہم بھی وہی جانے والے جب جانا ہے اور جب ہم نے بھیجا ہے جب ہمارے ہاتھوں نے ان کو لے جا کے مٹی میں دبایا ہے تب بھی اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھ میں آیا تب بھی اپنا ٹھکانہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا سارے غرور کافور ہو جائیں گے سارے شان خاک میں مل جائیں گی ساری غفلتیں ختم ہو جائیں گی بس موت کا فرشتہ آئے گا یک لخت خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا سب زندگی ایک افسانہ بن جائے گی ایک ناویل بن کے رہ جائے گی اب اللہ ہوں گے حساب ہوگا نتیرین ہوں گے سوال ہوگا جواب دینا ہوگا سب اب معاملہ ختم ہو گیا عمل کا محلت ختم ہو گئی اس لئے خدا کے واسطے یہ غفلت کی زندگی ہمیں ختم کرنا ہوگا اللہ کو یاد کر کے جینا ہوگا اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہوگا دماغ میں بسانا ہوگا ہمارا روان روان ذکر اللہ کا آشنا ہو جائے اور عادی ہو جائے اور ہم جس طریقے سے اللہ کے بندوں کے ہم نے واقعات بتائے ایک دو نہیں سیکڑوں ہزاروں واقعات ہیں غافلوں کے بھی ہیں ذاکروں کے بھی ہیں خاتمہ بالخیر کے لئے زندگی گزارو پوری زندگی کا مقصد آخری گھڑی ایمان کے ساتھ گزر جائے بس اسی کے لئے مجاہدہ اسی کے لئے نمازیں اسی کے لئے روزیں اسی کے لئے گناہوں سے بچنا اسی کے لئے ذکر اللہ اسی کے لئے قرآن کی تلاوت اسی کے لئے سارے عامال ہیں کہ ہماری آخری گھڑی وہ ایمان پر گزر جائے اور جس کی ایمان پر گزر گئی پھر اس کا بیڑا پار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا کام بن گیا اب کوئی مسئیبت نہیں اب کوئی پریشانی سب پریشانیاں ختم اس دن ختم جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے ساری پریشانیاں ختم شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد ان کے خاص تعلق رکھنے والے تھے بڑے عالم تھے مفتی تھے وہ انگلینڈ سے پہنچے مدینہ منورہ جنت البقی میں جہاں حضرت کو دفن کیا گیا تھا اگلے ہی دن پہنچ گئے تھے اگلے ہی دن پہنچ گئے وہاں پر دیکھا مراقبے میں بیٹھے اور بہت زیادہ چاہنے والے تھے بے انتہار ہو رہے تھے گریہ تاری تھا تو اللہ تعالیٰ نے کشف قبر فرمایا تو کیا دیکھتے ہیں گلاب کا ایک اتنا بڑا تازہ پھول ہے جس کے بیچ میں حضرت سو رہی اتنا بڑا پھول ایک دم تازہ پھول اور اس میں سو رہے ہیں ان کا رونا دیکھ کے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ الحمدللہ سب تکلیفوں بیماریوں اور مسیبتوں سے نجات پا گیا ہوں تم ہی بولو کہ یہ راحت و آرام کی موت بہتر ہے یا وہ تکلیفوں کی زندگی بہتر تھی جس کے ختم ہونے پر تم لوگ رو رہے ہو تو کہتے بڑی تسلی ہوئی بڑا اتمنان ہوا یہ خواب کی بات ہے یہ مکاشفے کی بات ہے یہ باتیں بھی اگر کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو قابل قبول ہیں اس پر تاجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے کہ جہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے وہیں انعام بھی ہوتا ہے تمام اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے عذاب القبر و نعیمها حق جنت قبر کا عذاب بھی حق ہے اور قبر کے اندر اللہ کے انعامات کا ملنا بھی برحق ہے ایک ہی بات عذاب قبر عذاب قبر نہیں ہے دوسرا پہلو بھی ہے اس کا انعامات کا ملنا بھی برحق ہے مل رہا ہے کیسے اور لوگوں نے دیکھا ابھی ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو سب سے پہلے خواب میں ان کے گھر والوں نے دیکھا بیٹی نے دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ حضرت کو زمزم و خجور سے بہت لگاؤ تھا ایمان کی علامت ہے مستدرت حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کو سیر ہو کر پینا خوب پینا مزے لے کر یہ مومن کی علامت ہے اور زمزم نہ پیا جا سکنا یہ منافق کی علامت ہے حضرت کو بہت پسند تھا بڑی نعمت سمجھتے تھے اور ہی بھی تو انہوں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں ہیں اور بہت شاندار ایسے قیمتی اور خوبصورت کپڑوں میں ہیں کہ کبھی دیکھے نہیں ایسے کپڑے ہیں اور سام میں دسترخان پر خجور اور زمزم رکھے ہوئے حضرت نے اس کو نوش فرمایا پھر کھڑے ہوئے ایک جوتہ پہنا ایسا شاندار جوتہ کبھی کہیں نظر نہیں آیا ہوئی ایسا جوتہ پہنا پھر ایک پیچھے دروازہ تھا ایسا دروازہ جو وہ کہتی ہیں کہ زندگی میں کہیں کسی رئیس کے گھر میں نہیں دیکھے اس دروازے کو کھول کے اندر چلے حقائق کا علم تو اللہ کو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے قلوب پر اپنے بندوں کا جو حال کھولتا ہے وہ فالے نیک ہے اور اللہ سے حسن زن ہے اس طرح اللہ کے نیک بندوں کے مرنے کے بعد کے احوال ہیں کتنے ہیں بے شمار ہیں صحابہ میں ملتے ہیں تابعین میں ملتے ہیں محدثین میں ملتے ہیں فقہاں میں ملتے ہیں نئی ماننے والا نہ مارے اپنا سر پھوڑے لیکن ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ یہ سب سے ہی باتیں ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی زندگیاں بتاتی ہیں کہ وہ اس اکرام کے لائق ہی ہوں گے لیکن حکم لگانے کی ہمیں اجازت نہیں اللہ سے حسن زن رکھنے کی اجازت ہے ہم حسن زن رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نیک بندوں بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے ہم لوگوں کے غفلتوں کو ختم فرمائے گرمی کے باوجود حبس بارش کی وجہ سے اندر حبس ہو رہا ہے اور آپ لوگ مغرب سے اب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور سب بیٹھے ہوئے ہیں تکلیف کے باوجود یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم انشاءاللہ غافلوں میں سے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ ذاکروں میں سے ہیں لیکن اس اللہ کی توفیق کو استعمال کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ایسا ذاکر بن جانے کی فکر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ذاکر ہونے کے دھوکے میں ہم رہ جائیں بلکہ جو سچی مثالیں سامنے ہیں اہلاللہ کی ان کو سامنے رکھ کر ایسا ذاکر بن جائیں اور ایسے آخرت کے فکر کرنے والے ہم بن جائیں یہ باتیں یہ واقعات یہ آیتیں یہ حدیثیں یہ قصص حسنہ صالحہ ہمارے اندر سے بے فکری کو ختم کریں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور نیکیوں سے رغبت پیدا ہو جائے صبح جلدی اٹھنے والے بنے نماز احتمام سے پڑھنے والے بنے ہماری بچیاں بھی ہمارے بچے بھی سب لوگ صبح جلدی اٹھنے والے نماز احتمام سے پڑھنے والے مرد جماعت کے ساتھ عورتیں اپنے گھروں میں اول وقت پھر اس کے بعد قرآن لے کے بیٹھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پھر اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے عورتیں چولہ ہانڈی اور مرد جو ہیں اپنے ضروری کاموں میں لگیں نماز کا وقت ہو جائے فوراً ہر کام چھوڑ کے ظہر کی نماز ادا کریں پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں پھر اثر کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں پھر مغرب کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں پھر عشاء کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں یہ نمازیں پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور علیہ السلام کو دین پر سبات اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیے اس کا ذکر کرتے رہیے بکرت و عصیلہ دن میں بھی صبح میں بھی اور پورے دن کے اندر کرتے رہیے دن کے آغاز میں اور دن کے اختتام تک کرتے رہیے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد فجر کی نماز زہر کی نماز اثر کی نماز ہے وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں بھی کیجئے اللہ کا ذکر اس سے مراد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہے وَصَبِّحُو اور اللہ تعالیٰ کی وَصَبِّحُو لَيْلًا طَوِیرًا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تحجد بھی پڑھا کیجئے یہ اللہ تعالیٰ نے چھے نمازوں کا حکم دیا دین پر مضبوط رہنے کے باستے ہیں ان میں سے ابتدائی پانچ تو فرض ہیں جس میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں کوئی ریایت چھٹی والی میں اختیار ہے کوشش کریں وہ بھی شامل ہو جائے ہمارے عمل کے اندر نہ ہو سکے تو خیر یہ پانچ میں تو کبھی نہ کریں یہی طریقہ ہے دین پر ثابت قدم رہنے کا نمازوں کے بغیر دین پر ثبات ہو نہیں سکتا یہ نماز ہی علامت ہے کہ دین کی فکر ہے اِنَّ اَحَمَّ اُمُورِكُمْ عِنْدِيَ الصَّلَاةِ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نسیب فرمایا امین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ ہم صلی و سلیم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ ہم صلی و سلیم و بارک و ترحم و تحنن علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار رب اغفر ورحم و تجاوز و تكرم انکا انتا الاعزل اکرم اللہم ان قلوبنا و نواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شيئا فاذا فعلت ذالک بنا فكن انت ولينا واہدنا الى سوائی السبیل اللہم اننا نسألك من خیر ما سألك من نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعاز من نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما تمام خطاوں لغزشوں کو درگزر فرما ہر قسم کی غفلت کو معاف فرما جو زندگی باقی ہے ہر غفلت سے نجات عطا فرما ذکر والی زندگی نصیب فرما فکر والی زندگی نصیب فرما استعداد للموت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہر دھوکے سے ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما انسانی اور جننی شیاطین کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما اے مولا یہ دنیا اور دنیا کی ترقیہ اور دنیا کی زیب و زینت کے فریب سے اور اس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخرت کی فکر نصیب فرما مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے اور اپنے گھروں کے معحول کو دین والا ایمان والا اسلام والا قرآن والا نبی کے تذکروں والا صحابہ کے ذکروں والا معحول بنا لینے کی توفیق اتا فرما اے اللہ کفر کا ہر تذکرہ کم کر کے ختم کر کے ایمان اور توحید کا تذکرہ کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت پر خود جمنے اور اپنے گھر والوں کو جمانے کی توفیق نصیب فرما اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آنے والے بھیانک و خوفناک خطرے سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکریں کرنے کی ابھی سے توفیق نصیب فرما اور اپنے بچوں کا ایمان و یقین مضبوط کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ایمان عقیدہ اور قرآن سکھانے کے مکاتب کے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اگر بستیوں میں مکتب کا صحیح انتظام نہ ہو تو اپنے ہی گھر کو مکتب بنا لینے کی توفیق عطا فرما اپنے ہی گھر میں کسی معلم کو رکھ کر یا خود کو ہمیں علم آتا ہو تو اپنے گھر میں باقاعدہ طور پر ہم عقیدے کا مذاکرہ قرآن کی صحیح تعلیم اور اس کی تلاوت کا مذاکرہ اور انبیاء اور صحابہ کے واقعات کا مذاکرہ اپنے گھروں میں روز روز کریں کوئی دن ناغا نہ ہو اس کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس کے وغیر ایمانوں کا بننا مشکل ہے اور اس کے وغیر آنے والے مشرکانہ حملوں اور سہلاب سے بچوں کے دلوں کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہے اے اللہ آپ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اسی تدبیر کو اختیار کریں جس تدبیر سے سیدنا محمد الرسول اللہ نے شرک کے اثارات سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دیا تھا اے اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اس کے لئے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ یہ غفلت کا خاتمہ فرما دیجئے اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی تمام حوائج و ضروریات کو پورا فرما دیجئے اے اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائیے اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جن کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا ہے اور پناہ چاہتے ہیں ان تمام برائیوں سے جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے انتا المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برائی